مطروں میں اصحاب آگے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے بیچ میں ہم میں کوئی لیکچر نہیں دوں گا آپ کو نہ ہم کوئی کسی اس طرح کی سیمی ترکھیں گے اپنی بات کو کہ ایک ہم سٹیروٹائپ بات کریں گے مجھے اس طرح کی بات کرنا آتا بھی نہیں ہے سرسوں کھل رہی ہے سرسوں کے جو بودے ہیں اور جو ہوا چلتی ہے اور سرسوں کے جو پھولوں کے سگند ہیں ہم اس طرح اپنی بات کی گند کو آگے بڑھائیں گے مسکرائیں گے کبھی سنجیدہ ہوں گے یوہا مطروں سے پتی آئیں گے بات کریں گے وقتیتو کی آدم وشواس کی جیون کی آنند کی اور ہم آخر سے جیون سے چاہتے گے ہیں بات کریں گے جو ہم سوچتے ہیں جیون کے بارے میں ہم اس کو پائیں گے کیسے بات کریں گے ایسا کیا ہے جو ہم کھو چکے بات کریں گے ایسا کیا ہے جسے ہمیں پانا چاہیں گے اور وہ کیا طریقے ہیں جسے ہم ان کو پا سکتے ہیں کیا طریقے ہیں جس کے قارن ہم اپنے جیون کو آنند دائے اور ان ویدھا دانے جو ہمیں جانونوں سے ہرے ہمیں بنایا ہے ہم کس پرکار سے اپنے آپ کو اسی پرکار ایشور پہی بتا پائیں گے کہ نہیں آپ نے جو ہمیں جن اس منوشل کے روح میں دیا ہے اس کا ہم آپ کو اتنا ہی پرتفل ادا کر رہے ہیں ہر ضررہ اپنے جگہ آفتاب ہوتا ہے ایک کہاوت ہے کہ ایک کن جو ہوتا ہے جو اگنی کا ایک کن ہوتا ہے وہ اپنے جگہ ایک سوری ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں پریپورن ہوتا ہے کئی بار ہم یہ موسم سوری کے سارے اون موجود ہیں جو سوری کے اندر ہوتے ہیں کئی بار ہم یہ اپنے آپ کو ضررہ مان کر کے چھوٹا مان کرتے ہیں بس وہیں سے ہمارا پرابہ اچھا لوگ جاتا اسی لئے جیون میں صدیب یہ مان کے چلیں بس فرق ہے تو صرف اتنا ہے کہ مجھے ایشون نے کسی اور اچھنا کے لئے بنایا ہے اور میرے ساتھی کو کسی اور اچھنا کے لئے بنایا ہے کتہ ہی ضرور نہیں کہ مجھ میں وہ ساری کوالٹیز ہوں جو میرے ساتھی میں ہو سکتا ہے کہ جو مجھ میں کم ہے وہ میرے ساتھی میں ادھیک ہو سکتی ہے اسی لئے اپنے مستشک کی اورجہ کو پہن پہچانوں مطروں اب چونکہ آپ اس سٹیج پہ ہو جو اپنی جیون کی ایک دھرے کو تہی کر چکا ہے تہی کر چکا ہے تو آگے جانے والے آگے آنے والے سمئے میں آپ اپنے کشیتر کے وششکی بننے کے ساتھ اس کے اندر آپ نشنات کیسے ہو سکتے ہیں اس میں اپنے وششکیتہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں آپ پرہتنے اس بات کے کریے کہ آپ اپنے کشیتر میں سب سے نمبر ون پر کیسے باہن سکتے ہیں مطروں نمبر ون پر جگہ ہمیشہ کھالی رہتی اس بات کو آپ کاٹ باندھ کے رکھ لیجئے گا کہ بھیڑ کا حصہ نہیں بنیے نمبر ون کو اچیو کرنے کی کوشش کریے ایوریسٹ کے اوپر کوئی دس منٹ سے زیادہ آس تک نے روپا ہے اسی لیے نمبر ون پر ہمیشہ جگہ کھالی رہتی ہے اسی لیے وہاں جانے کام پرہتنے کریں گے میں اپنی بات سے پرانک کرتا ہوں ابھی جسے بی سی صاحب بتا رہے تھے کہ مہانگروں کے اندر اب صحیح کہہ رہے تھے کہ مہانگروں میں جو جو میٹرو سیٹیز ہوتی ہیں اس میں ایکسپریشن کا لیول تو پڑا ہائی ہوتا ہے لیکن نالج کا لیول بہت کم ہوتا ہے اور کسپائی جیسے یہ ہیں ہمارے بیکانیر ہوئے جو کسپے ہوتے ہیں اس کے اندر نالج کا لیول بہت ہائی ہو سکتا ہے ایکسپریشن کا لیول کمزور ہونے کے قارن ان کو وہ اسطان نہیں مل باتا ہے جو کی جس کے وہ حق دار ہوتا ہے میں اپنی بات بتاؤں مٹرو میں بھی ایک بہت چھوٹے سے کاؤں سے اس گاؤں میں جہاں پر جب ہم اچپن کے اندر بجلی ہوا کرتی تھی نر ہوا کرتا تھا مٹرو اور یہ لگتا تھا کہ یہی کھل ملا کے سنسار ہیں اور جب جہپور جیسے مہانگر میں آگیا تو مجھے ایسے لگا گیا جیسے کوئی اپنے جھنٹ سے بچھڑ کے ایک بچڑا گھویا ہوا بچڑا اس شہر کے اندر آگیا ہو اور اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کوئی کیا کرنا چاہیے انگریزی آنا تو بہت دور کی بات تھی ہندی آنا بھی بہت مشکل کی بات ہوتی تھی ہمیں تو میواری میں ہی پڑھایا جاتا تھا لیکن اس شہر میں آ کر کے سوچا ہے کہ نہیں اس شہر میں جس طرح آپ نے سوچا ہے کہ نہیں راجعواس میں آ کر کے اپنے نوشے کو بڑھا رہا ہے اپنے کو بننا ہے جو ہم چاہ رہے ہیں مٹرو اس شہر میں آ کر کے کوشش کی کہ نہیں اپنے آپ کو اپنے ویکٹیتوں کو بنانا ہے اس کے لئے سب سے پہلے سٹی جو تھی آدمی شواس کی اپنے آدمی شواس کو اتنا بڑھا اتنا اونچہ کر لیا مٹرو کہ نہیں جس طرح انہی لوگ اس جہبور شہر میں نواز کرتے ہیں کیا میں ایسا نہیں مجھ میں وہی مستشک ہے مجھ میں بھی ایشوہ نے مددی دی ہے مجھے بھی آگے بڑھنا ہے اور اس پرکار بڑھنا چالوں ہو کر کے اور پرشاسکی سے وہاں بھی آگئی اور اس کے بعد میں انیوی دھائیں بھی پرم ہو گئی ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے آدمی شواس کو آپ بہت اونچہ لے کے چلے جائیں اور اتنا اونچہ لے کے چلے جائیں کہ آپ کو لگے کہ جو میں نے محنت کری ہے وہ آدمی شواس اس کے پرابر کا آگیا ہے پھر دیکھئے کہ آپ کو جو آپ اچھیب کرنا چاہتے ہیں ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے اور ایک فیر فیلیور ہوتا ہے فیر ٹو لوس ہوتا ہے اس کو گرپے اپنے سے دور رکھنے کوشش کریں یہ ہمارے کام کی چیزیں نہیں ہیں اور تناو تو بالکل نہیں رکھنا ہے تناو ہمارا شطر ہوتا ہے تو ہمارے آگے بڑھنے میں تناو ہمیں بہت زیادہ پیچھے رکھنے کوشش کرتا ہے یہ تو ہمارا چر شطر ہوئے میں ایک بات بتنا چاہا رہا ہوں ایک راجہ تھا اس راجہ نے کیا کیا کہ ایک بکری مگوائی اور یہ کہا کہ اس بکری کو روچ ایک کلو کاجو ایک کلو بادام ہرہ پتیاں اس کے پسند کی روچ کھلاو اور میرے سامنے اور جو چھے مہینے تک اس کو کھلائے گا اور چھے مہینے بعد میں اس کا وزن نہ بھوں گا تو لوں گا ایک گرام وزن بھی نہیں پڑھنا چاہیے جو یہ چمتکار کر دے گا اس کو ایک لاکھ روپے کا پرس کر دے گا مطروں آپ جیسے ہی کسی نے اس نے بیڑا اٹھایا گی میں یہ بیڑا اٹھاتا ہوں اور نہ مجھے سجا دے دیجئے راجہ اپنے سامنے اس بکری کو کھلوا تھا کاجو بادام اور بہت سارا چاہ چھے مہینے بعد جب اس کا وزن لیا گیا تو بکریہ کے بجن ایک گرام بھی نہیں بڑھا تھا راجہ بڑے پریشانی میں آ گیا اس نے کہا یہ چمتکار کیسے ہوا اس نے کہا میں نہیں بتاؤں گا کل نہیں ایک لاکھ روپے کا اپنی جی یہ بتائیے کہ چمتکار کیا کیسے تو اس نے کہا ایسا ہے راجہ صاحب آپ تو ہی کھلوا تھے میں اس بکری کو شیر کے پنجرے کے پاس لے جا کے باندھ دیتا تھا اب یہ تناو کے ہمارے تناو کے ایک گرام بزن اس کے اندر بڑھتا نہیں تھا کہ یہ شیر مجھے کھا جائے گا میں تو یہ تناو اس شیر کی باتی ہے جو آپ کو کھا سکتا ہے آپ کے روز مرہ کے جی ان کو ڈسٹرپ کر سکتا ہے اسی لئے کبھی بھی تناو کو تو اپنے یہاں سے دوری رکھنا ہمیں اس شیر کے پاس میں بندنا نہیں اب آپ سوچو کہ یہ آپ بات تو اس پرکار کی کر رہے ہیں کہ تناو نہیں رہے تناو تو رہے گا کیوں نہیں رہے تناو رہے آپ پتن اڑا رہے ہو تو دور میں تناو رہنا چاہیے ستار بجا رہے ہو تو تار میں تناو رہنا چاہیے موٹر چلا رہے ہو تو پٹے میں تناو رہنا چاہیے ان چیزوں میں تو تناو آوشک ہے لیکن یہاں تناو نہیں رہنا چاہیے یہاں تناو رہنے کے ساتھ میں آپ کے اپنے مستشک اور اپنے ہردے کے ساتھ میں آپ ایک انجائے کر رہے ہو اور تناو میں تو آپ تو ریکستان کے نواسی ہو تناو تو ریت کی ترہے جیسے آپ کے یہاں اس کو جیٹک دیتی اور جہاں پہ وہ تناو جانے کا لائک ہے وہاں اس کو دیکھ کر کے اور اپنے اپنے دیمندین کاریوں کے اندر لگ جائیے تناو کا دچیون میں کوئی ستان ہونا نہیں چاہیے ایک میں ہی کہنا جا رہا تھا فون ان لوگ ویڈیو ارسل ہوتا ہے کیا اتناو جب ہوتا ہے جب ہم ہمارے پیار میں نہیں پڑھتے ہوں ہم اپنے خود کے پیار میں پڑھ جائے نہیں دو اور لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ دکھی رہے ہیں لیکن نہیں اگر آپ دکھی ہو رہے ہیں تو لوگوں کا کام آپ کر رہے ہیں ہم نے لوگوں کی نوکلی نہیں کی ہوئی ہے ان کا پی رول پر نہیں ہے کیونکہ یہ آپ دکھی ہو گئے تو ان کا کام ہو جاتا ہے اسی لئے کرپیا بیعت میں یہ کریں کہ جو لوگ آپ کو دکھی رکھنا چاہ رہے ہیں ان کو یہ محسوس کرائے گی نہیں ہم آپ کے کہنے سے دکھی نہیں ہوں گے جب ان کو یہ احساس ہو جائے گا وہ آپ کو چھوڑ دکھور کسی اور کی طرح لگیں گے بھوٹ کی طرح آپ کم سے کم اپنے جیون کے اندر ٹھیک سے رہے ہیں مجھے اپنے نوکلی کے چلتے ویسی صاحب میں بتانا جا رہا ہوں نوکلی کے چلتے میرے کو پچھلے دو سالوں میں نایندر موڈی جی کے ساتھ کافی سمائے گجارنے کا احسر ملا بل کلنٹن کے ساتھ کافی سمائے تین دن گجارنے کا احسر ملا ردن ٹاٹا سائرس مستری یہ بڑے جو پتی اور بڑے راشتہ جکشوں کے ساتھ مجھے قریب ایک ایک دن دو دو دن گجارنے کا سمائے ملا میں نے ایک چیز محسوس کری کہ یہ لوگ بڑے ونود پریئر ہوتے ہیں جتنا تناب ان کے جیون کے اندر ہو سکتا آپ لوگ کربنا نہیں کر سکتے ہم لوگ تو بہت چھوٹی جگہوں پہ ہیں چھوٹی چیزوں پہ چھوٹی زمداریاں ہیں ان لوگ کے پاس اتنی بڑی زمداریاں ہوتی ہیں پھر یہ لوگ اتنا سہج کیسے رہ لیتے ہیں تب میں نے محسوس کیا کہ مطلب ایون ہمارے پلہان مندری جی کے پاس میں بیٹھا چاہے پیل کنٹن کے پاس بیٹھا دہیاں دس منٹ میں بیٹھا تو دس منٹ میں کوئی ہاسسے کی بات یہ ضرور کر دیتا اور تھا ہاسسے جو ہے وہ ہمارے تناب کو بھگانے کا ایک جریہ ہوتا ہے اور جو ایریٹیٹ کرنے والا ہے ایریٹیشن سے تو آپ یہ مان کے چلیے کہ ایریٹیشن آپ کو جو دے رہا ہے آپ کو ایریٹیٹ نہیں ہونا ہے اگر آپ ایریٹیٹ ہونا بند ہو جائیں گے آپ یہ مان کے چلیے کہ ایریٹیشن سے آپ کو آنند کیسے آ سکتے ایک نئی نئی چیز آپ کو بتا رہا ہوں بڑا عصیب سے نگا ہوں کہ ایریٹیشن کا آنند کیسے آ سکتا ہے ایک قصہ بتا تھا ایک بار ایک وکٹی بھرتپور جا رہا تھا گاڑی چلا کر کے جہپور سے تو بھرتپور کے راستہ وہ بھول گیا تو اس نے ایک وکٹی کو پوچھا سائیڈ میں روک کر کے ایک برندسہ بکٹی تھا تو اس کو پوچھا کہ پھئی یہ بھرتپور کدھر ہے تو اس نے کہا کہ بھرتپور بیڑی ہے تو اس نے سگلیپ نکال کس کو دیتی پھر اس نے کہا بھرتپور مہچس ہے اس نے مہچس دیتی اس نے سلیہا کہا مجھے نہیں پتا وہ اپنے نکل گیا سوچئے اس وکٹی نے اس کو ایریٹیشن دیا اردھات اس کو اس بودھیمان رکتی کے ساتھ میں اس نے اس نے کتنی بڑی بودھیمانی کری تو اس بودھیمان کا آنند اٹھائیں گے اس وکٹی نے میرے کو کیا کمال کا آدمی کیا بودھیمان آدمی اس نے میرے کو میرے کو تک اس نے مور کھنا دیا تو یہ ایریٹیشن کا آنند لے سکتے ہیں مطرور چاہو تو اس ایریٹیشن سے آپ اس پر کروڈ بھی کر سکتے ہیں پر کروڈ کیوں کریں اب اس وکٹے کے ساتھ اتنا ہی نہیں ہوا پھر اس نے پھر ایک کشور ویتفی کو پوچھا کہ بھئی بھرتپور کدھر ہے تو اس نے کہا میں بیٹھ جاؤں وہ بیٹھ گیا تیسے کلومیٹر چلنے کے بعد اس کشور لڑکے نے کہا یہ تو میرا کہا میں نے یہ اتار دو اور جہاں سے میرے کو لیا تھا اس سے لیفٹ میں موڑیا تھا اب سوچئے بھتروں چاہے تو ہم ایریٹیشن کا آنند لے لیں اور چاہے تو ہم اس کے پاتھ گصہ کریں تو یہاں مجھے گصہ کرنے کے بجائے میں تو ہوں گا تو یہی سوچوکا کہ کمال کا بدھیوان لڑکا ہے اپنے گاؤں چھوٹ گیا میں اپنے آپ کو تیس مار کا سمجھتا تھا اور میرے ساتھ اس نے کیا تو میں تو اس کو دھنیوات دے کر لوٹوں گا تو کوشش یہ کریں جو آپ کو ایریٹیٹ کرتا ہے اس کو آپ دھنیوات ہو کی تیرے میں اتنے قوت ہے کہ میرے جیسے وقتی کو تم نے ایریٹیٹ کرتا ہے تو اس کا آنند بھی لیے جا سکتے اب ایک چیز اور بتاتا ہوں یہی جو پہلے پنترام مکتی والی بات کر لیتے ہیں پھر اپنے مکتی تیوے کاس پہ چلیں گے اب کیا ہوتا ہے کئی بار یہ ہوتا ہے کہ آپ اب جس چونکہ اب آپ ودیارتی اس طرح کے ہو جو ایک وششت گیاں کی طرف جا رہے ہو آپ اپنا بھوشت تو آپ کا لگ بھٹا ہے ایسا ہے لیکن پھر بھی کیا ہوگا کہ مینجمنٹ آئندہ جس اسپتال میں آپ رہیں گے اپنا کھولیں گے آپ کو پریشینیاں پیدا کریں گے چاہے مینجمنٹ کی طرف سے آئے گی پریشنی ہو رہی ہو سکتا ہے مینجمنٹ کی کوئی نذبوری رہی ہو اور آپ کو پریشان کیا جا رہا ہو یہ ہو سکتا ہے کہ میں کوئی پیدا ہی نے کہ آپ اس بارے میں پریشان ہو سکتے ہیں تو اگر آپ پریشان ہیں تو یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ یہ یہ میں تو مینجمنٹ نہیں گلتی نہیں میری گلتی ہے کچھ میرے پریشانی لکھی ہوئی تھی کئی بار اس کے بارے میں ایک آپ کو داراں دیتا ہوں کہ ایک سچن یہاں سے دلی جا رہے تھے میرٹ جا رہے تھے میرٹ جاپور سے میرٹ جا رہے تھے اب دیکھیں یہ بینہ کلتی کے آدمی کی سمسعہ کیسے پیدا ہو رہی ہے میرٹ جا رہے تھے دلی کے وہاں پہ رات کو بارہ وجے جاپور سے نکلے تو نیند آنے کیسے ہوئی تو انہاں کا تھوڑا پاور نیپ لے لیتے ہیں تو دلی کے بودھا جہنٹی پارک کے وہاں پہ چھے بجے صبح انہوں نے اپنی گاڑی پارک کی کاج بند کیا سردے کے دن تھے اور تھوڑا سے چپکی لے لگے اتنے میں دس ایک منٹ میں کسی نے ان کی کھڑی کا کاج کھٹ کھٹ آیا اس نے کہا بولیے ملے صاحب ٹائم کیا ہوا ہے اس نے کہا چھے بج کے تس منٹ ہو گئے پھر سو گیا پھر تھوڑے دیر میں کسی نے کھٹ کھٹ آیا کہا بولیے ٹائم کیا ہوا ہے کوئی اور مومنے والا نے پوچھا چھے بج کے بیس منٹ ہو گئے پھر تھوڑے دیر میں ٹائم کیا ہوا ہے چھے بج کے تیس منٹ ہو گئے مطروں آٹھ بجے تک اس وقتی بیچارے سے بیس وقتیوں نے ٹائم پہنچ لیا وہ وقتی سونے کی کوشش کرنے لگے تو اس نے فائنلی کیا کیا کہ دیشپورٹ میں سے ایک آگز نکاندہ اور وہاں پہ پہ پہار اس پہ اپنے سکیچ پین سے بڑے پین سے مارکر سے لکھ کر کے وہاں دیا ونسکرین پہ کہ میرے پاس گھڑی نہیں ہے تھوڑی دیر ہوئے پھر کسی نے کھٹ کھٹ آیا ہم نے کہا بولی وہ لے نو بج گئے ہیں تو اس نے کہا میں کیا کروں وہ لے آپ نے لکھا ہے میرے پاس گھڑی نہیں ہے تو میرے کا ٹائم بتاتے چلوں اس میں بتائیے کس کی گلتی تھی وہ بیچارہ وہ اب سب بھلائی کر رہے ہیں اس میں ارخات ہمارے ساتھ میں جیون میں ایسے چھڑ آئیں گے جب سب بھلائی کرنا چاہ رہے ہیں اس کے باغذود ہماری برہی آجائی تھی اسی لیے ان چھڑوں کو یوں مان کے چلیے کہ اس کی بھی کوئی منشاہ ایسی نہیں تھی یہ تو میرا ہی بھگے کا دوش تھا تو اس کے اوپر بھی مسکرانا سہی جیسے ہم بڑے لوگ کہیں گے کہ وپتی پہ مسکرانی ہے ایسی باتوں پہ کہا گیا ہوگا کہ وہ بیچارہ پوری رات سونے کی کوشش کر رہا لوگ پھر بھی اس کے اوپر وپتی آ رہی ایک ابھی تھوڑے دنوں پہلے میں بڑھ رہا تھا کہیں ریڈرز ڈائیجسٹ میں کہ ایک انٹریو تھا ایک بچے کا یہاں پہ دیکھیں کہ اس طرح کی بات بھی ایک انٹریو تھا بچے کا الور میں دلی اور جیپور کے بیچ میں الور آتا ہے تو ایک نئی گاڑی چل گئی ہے کافی تیر چلنے والی تو اس کا الور میں اس کا بڑا اچھا پلیسمنٹ آیا تھا کوئی لاکھ روپے مہینے کا تو اس نے بچہ رہنے بھاگ کر کے تو گاڑی پکڑی جیپور میں اور اس کو بتا تھا کہ الور رکھتی ہے وہ گاڑی میں پیٹ گیا ہے ٹی ٹی کو اس نے پوچھا کہ میرے کو الور اترنا ہے تو ٹی ٹی نے کہا اچھا گاڑی نے سپیٹ پکڑ لے ٹی ٹی نے کہا بھئی ہے آس تو بدوار ہے الور گاڑی رکھتی نہیں ہے اور وہ رونے لگیا اس نے کہا میرے تو انٹریو ہے وہ لے آپ کو دھیاند میں رکھنا چاہی تو آپ پڑھے لکھے ہو نیٹ کے اوپر دیکھنا چاہی تو بدوار میں تو یہاں گاڑی الور رکھے گی نہیں تو سیدھی دلی جائی تو اس نے کہا میں کیا کروں میرے انٹریو ہے تو اس کا تیل پسیت کیا اس نے کہا ایسا دیکھو الور پلیٹ فرم پہ گاڑی تھوڑی دھیمی ہوگی اس وقت میں درواجہ کاج کا کھول دوں گا اشارہ کروں گا گاڑی کی دشا پہ تیج بھاگنا نیچولی بنا گر جائے تو تم الور رکھے ہو اس نے کہا ٹھیک ہے اب اس نے سہر دے ٹیٹی کو دھنے وال دیا ٹیٹی نے الور آتی اس نے درواجہ کھولا دھیمی گاڑی ہوئی اور وہ گاڑی کی سپنے تیجی سے بھاگنے لا گھ گرا نہیں اچانک چار پانچ بھوگی بات ایک ہاتھ اندر سایا اور اس کو واپس پکڑ دے رکی اوپر اور گاڑی نے سپیٹ پکڑ لی وہ کھینچنے والا کوئی اور ٹیٹی تھا اور اس نے کہا you are fortunate enough ویسے آج بدوار ہے یہاں گاڑی رکھتی نہیں وہ تو مندر کو پکڑ کے بٹھا لیا بنا یہی رہ جاتے ہیں just imagine مطلب یہ ہوا کہ ہماری گلتی نہیں ہے اور ہمیں سجا پر بیچارے دونوں جنہیں بھلا کر رہے ہیں دونوں ٹیٹی پرسکار میں نہیں ہوگئے ہیں لیکن حشر کیا ہوا اس کے بیچارے کا نقصال ہو گیا تو اسی لیے میرا یہ کہنا ہے کہ جیون میں ایسے بہت سار اکشن آئیں گے مطلب جہاں آپ بیسا لگے گا کہ ہم پریشان ہو رہے ہیں لیکن ایسے میں پریشان ہونے کی آوشکتہ نہیں ہے بلکہ یہ سوچو کہ اس کی آگے اور کیا نکالا جا سکتا ہے اس کا حل کیا نکالا جا سکتا ہے ایک بات یہ ہوں یہاں نہیں کانسیمٹریشن کی اب ہم آتے ہیں کانسیمٹریشن پر میں اپنے کئی مطلب جنہوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اب اچھا بڑی بڑی زوردار بات یہ ہے کہ ویٹنری جو ودا ہے میرے دوستوں میں سے آدھے ہیں مطلب کے سنکھیا ویٹنری والوں کی اور وہ اتنے اچھے انسان ہوتے ہیں مجھے کہنے میں کوئی دورائے نہیں ہے یا تو کیا ہے کہ وہ ان مریضوں کے صحبت میں رہتے ہیں جو سویم یہ بڑے سارا گورسی دیکھ ہوتے ہیں اور ان کے مریضوں سے شکایت بھی کبھی کرتے نہیں ہیں اور ایسے لوگوں کی گھتے لوگوں کے سمپرک میں بھی وہ نہیں آتے ہیں وہ بھلے لوگوں کے ہی سمپرک میں آتے ہیں اور جن میں پشو تو بھلے ہی مانتا ہوں میں تو سرے بھی ان کو کیونکہ جو بینا جو شڑینتر نہیں رج سکتے آپ کے مریضوں میں کوئی نے تو تو شڑینتر رج سکتا ہے نہ کوئی آپ اپ اپنے کوئی یوجنہ بنا سکتا ہے اور اور موگ 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 سے بڑی آشیش تو کوئی ہوئی نہیں سکتی ایشور پہ اس کو پیار کرتا ہے جس کو موگ آشیرواد ملتا ہے تو آپ اتنے بھاکیش آلی کو آپ کو ہزاروں موگ آشیرواد ملیں گے مطروں تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جو ویٹنری کے جو میرے مطر لوگ ہیں وہ ان میں سے میں ایک دن ڈوٹساап سے بات کر رہا تھا تو جس نے سرجری پہ یا جس نے اس فیزیشن کنسنٹریٹ کیا وہ تو چلا گیا پریکٹس کے اندر ایسا ہی ایک مطر پر ویٹنری میں ہے اس نے کہا کہ بھائی صاحب میرے کوئی کبھی سمجھ میں آیا نہیں ہے کیونکہ میں تو اس پہ کنسنٹریٹ کری نہیں پیا تو مجھے آپ اس کی پشوری بھاگ کی لوش آخہ میں لگا دو کہیں میرے کو اسپتال میں نہ لگا دے ارثات کنسنٹریشن انہوں نے اپنے پڑھائی پہ نہیں کیا وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایڈنسٹریٹیو سائٹ میں لگا دیتا اور جس نے کنسنٹریشن کیا ویس سرجری ایس ویجیشن اپنے وہ بڑھا رہے ہیں آج آپ دیکھئے مہانگروں کے اندر جو ویٹنری والے ہیں ان لوگوں کے کیا قدر ہو رہی ہے ملنے ہی رہے روپا کیونکہ یہ کنائن والا اور جو دودھار اوپش ہوئے ہیں ان کے دیکھ بھان کی ایک بھانہ ادھک بردی چلی جاری کنائن کیلئے تو آدمی شاید معنوی سمبندوں بھی روکا ہوتا جا رہے ہیں اس لئے ان کو کنائن والے سمبند زیادہ ہے کیونکہ بفادار ہوئی ملتے ان کو کیونکہ نہیں تو ان کے بچے بفادار نکلتے میں ان کے رشدار بفادار بلکل تو اس کے کارن مطروں آپ رہو کام بڑا ٹیڑا ہوتا جا رہے ہیں میں آپ رہو کہ بھوش کو لے کر آشان مطر ہوں لیکن میں یہ سوچ رہو کہ آپ کو بڑا مجھے بہت زیادے اجوار لگ رہے ہیں کنسٹریشن پہ ہم واپس لوٹ کے آتے ہیں کنسٹریشن میں یہ بات آئی تھی کہ میں اپنے بچھوان میں جیسا کہ میں بھی آپ کو دائیا جیسی سب بہت چھوٹے سکھو میں آپ بھی رہے ہوں گے پر وہ زیادہ زیادہ ہی چھوٹا تھا تو میم کے پیڑ کے نیچے پڑھتے تھے میم کے پیڑ کے نیچے پڑھائی ہوتی تھی اور چھٹی ہندی میں ہمارے تو میوارے میں تو پڑھائی کراتے تھے مطلب ہندی بھی میوارے میں پڑھاتے تھے چھٹی گلاس اور اچھانک بڑا جس طرح وجرپات ہوتا ہے وہ اچھانک اگریزیر چال ہوگی یا وہ ہندی سمجھ میں نہیں آتی تھی چھٹی میں اگریزی چال ہوگی تو ہم نے پھر یہ سوچ لیا من کے اندر کہ بھئی ہندی میں ہی کر لیں گے انگریزی کو بات کے لئے رکھتے ہیں تو میں جو ہی انگریزی کا پیریڈ آتا تھا حرانکہ آپ ابھی کبھی ایسا کرنا مات میں اسی لئے اس کے دشپرنا میں اس لئے یہ کہانی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں جو ہی انگریزی کا پیریڈ چال ہوتا تھا میں پیچھے بیٹھ لاتا تھا مطلب جا کر کے مجھے بہتا سننے میں میں بڑا بیچھتر لگتا تھا میں پیچھے بیٹھ لاتا تھا اور اسی وقتی کو دیکھی آپ لندین میں پریس کانفرنس سمبودیت کرنی پڑی انگریزی میں دو ہزار میں دیکھی آپ میرا ساتھ کیا کیا بیائی کیوئے نام تو میں پیچھے بیٹھ گیا چھٹی کلاس کی بہت ہے اب ٹیچر نے فیوچر ٹینس سکھایا اور فیوچر ٹینس میں وہ میوارے میں سکھا رہے ہیں مطلب ہندی تھا تو وہ آپ سکھا رہے ہیں کہ شیل جو ہے وہ جائے آئی اور ویرہ لارے شیل جو ہے وہ آئی اور ویرہ لارے جائیں اور باکی لارے ویل جائیں مطلب ہائی شیل کو وی شیل کو رحمہ ویل کو رام ویل کو رتن ویل کو ہی ویل کو شی ویل کو اب ہم نے کہا کوئی کس کے ساتھ جائے اپنے کیا لے ہی ویل کو ہی ویل کو ہی ویل کو ہم نے کہا ہم نے کہا وہ جیم نے جاہتے تو خود کی کلاسیز رکھنی پڑتی تھی ویسی صاحب دھیان ہوگا بچمن کی وہ اور کسی کی کلاس میں پانی پھینہ نشتے تھا تو میں مان مان رہا تھا تو میں نے کہا یہ آئی آئی پتہ نہیں کیا ہو چل رہا ہے میں اس میں مان لگا رہا تھا کہ چمک دار میری گلاس ہو جائے شام کو جیم رہا بس تھی بھی بڑی رہتی تھی گلاس اب ٹیچر کو یہ پتہ ہوتا ہے میترو کنسٹریشن پر بات کرتے ٹیچر کو پتہ ہوتا ہے یہ کون دھیان دے رہا اور کون نہیں دے رہا ہے یہ ہم اب ٹیچر کو یوں مت سمجھو کہ ان کو پتہ نہیں ہے سب پتہ ہوتا ہے ان کو تو آپ کو بتاتے نہیں ہیں اس لئے ابھی بھی آپ دھیان رکھنا وہ سب آپ کے کار ہو جاریوں کا دھیان ہوتا ہے ٹیچر تو اپنے آپ میں بڑے پروین و نشنات ہوتے ہیں تو وہ سب دوسرے دن میں میرے بڑا کیا ہے وہ بہجاں یہ بتا شیل کینے لے رہا چاہے ہیں اب کنسٹریشن تو تھا نہیں مطلب میں نے دلکل بھی لیا میں نے گلاس باتا ہے میں نے کہا سب اب میں نے ہی سوچا کہ وہاں پیٹائی ہوتی تھی ان دن اب تو پیٹائی ہوتا ہے اپنا بند ہو گیا بڑی پیٹائی بڑی زوردار ہوتی تھی کہنا آپ گلا زواب دے تو میں نے اپنے سمپونھ بڑی کا استعمال کیا کہ آج مجھے پیٹائی نئی ہو نیچے پر یہ شیل کیا ہے یہ بھی بتا چاہے ہیں شیل کیلے لے رہے جائے مطلب جائے کا مطلب یا تو یہ بشو ہے یا یہ منوشی ہے یہ جانے والی چیز ہے مطلب یہ بھرمن کر سکتا ہے تو میں نے اپنی سب مطلب سمپونھ بڑی لگا کے جواب دیا مطلب اس کے باوجود میرے پیٹائی ہوئی اسی لئے کنسٹریشن سدیو رکھو میں نے کہا واپس پوچھو صاحب کہ یہ شیل کیلے لے رہے جائے میں نے کہا صاحب جو پریم ہو لے جائے پورے لے رہے شیل یہ شیل اتنا ناکارہ تھا کہ پریم سے لے جانے پر بھی نہیں گیا بانوان بھی چلے جاتے ہیں سب پریم سے لے جانے والے کے ساتھ میری اذنی بھری پیٹائی ہوگی اس کے بعد آج جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس کے بعد یہ لگا کہ کلاس کے اندر کبھی بھی کنسٹریشن لوس کرنے کی ضرورت نہیں ہونا یہ شیل والے پیٹائی ہو جائے تو عرثہ جیون کے کسی بھی کسی بھی موقع پر کنسٹریشن پیل گھر مت چھوڑیے جہاں آپ نے کنسٹریشن رکھنا ہے وہاں رکھ دیا مطروں یہ بے کرے گا آج کسی کو جسے ڈیٹو بھرس یاد ہوتی نا جس سے ہمارے اچھی مطردہ ہوتی اس کے ڈیٹو بھرس یاد رہتی نہیں یہ کنسٹریشن کہیں تو پھر باقی جگہ بھی میں آئی کہ کنسٹریشن نہیں رکھنے کا اور کتنا دشپرنام ہو سکتے ہیں ایک نئی شادی ہوئی شادی ہونے کے بعد میں پکنی جو ہے وہ آگئی اب پتی فوج میں تھا چلا گیا اب وہ پتی کے خیالوں میں کوئی اس نے ننت کو پوچھا اس کو چٹھی لکھنے تھی پتی کو کئی سالوں پہلے کی بات ہے تو اس نے پوچھا اپنے ننت کو جو شادی شدہ تھی کہ میرے پتی کو چٹھی لکھنی ہے میں کیسے پرارم بگنوں اور کیسے اس کو انت کروں بیچ کا تو میں لکھ دوگی اس نے کہا کہ دیکھ ایسا ہے تو ایسے لکھنا پریے پرانانات پریے پرانانات پریے پرانانات اور لاسٹ میں لکھنا آپ کے چرنو کی داسی اس نے کہا ہو اکی اور اس کا کنسٹریشن نہیں تھا وہ پتی کے خیالوں میں کوئی ہوئی تھی اس نے چٹھی ایسی لکھی کہ پتی تیسر دن چھٹھی لے گیا اس نے لکھی اس نے لکھی بھی یہ چرنو داس آپ کے پرانانوں کی پیاسے مت کرو کنسٹریشن ہو جائے گا پتی کو ٹینشن تو اسی لئے جیون کے مطروں ان قصوں کے پیچھے جو آپ کو سندیش دینا ہے وہی ہے دینا ہے کہ ہمیں کنسٹریشن رکھنا ہوگا جیون کے اندار اور وہ اگر ہم رکھیں گے تو ہم ہمیں آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ آپ کو دوائیوں کے نام اچھا پھر اپڈیشن ایک بہت ضروری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپڈیل کریئے گا پلیز knowledge is power آپ کے پاس میں knowledge دن میں دس بار check کریے زمانہ اتنی تیجی سے آگے بڑھ رہا ہے میں بھی کچھ دنوں پہلے بیسی صاحب ایک بڑی کمبھیر بات جو میں بتانا چاہ رہا تھا ایک بڑی meeting ہو رہی تھی ایک بڑی VVIP visit تھی نام لینا کسی کا ٹھیک نہیں ہے اچھا میں یہ بات آئی کہ جو VVIP آئیں گے ان کے لیے تیس کے لیے ریسٹروم بنانا ہے وہاں پہ چالیس منٹ کا بارشن تھا تو ایک بہت بڑے حدیکاری نے یہ کہا کہ ریسٹروم بنانے کیا جو رد تو وہ تو چالیس منٹ کے لیے تو رہیں گے پھر گدے رجائیاں بغیرہ بہت سارا وہ خرچہ اٹھانا پڑ جائے گا میں مجھے بہت شرمائی بیتروں اپ ٹیٹ نہیں تھے انہیں بالکل پتا نہیں تھا کہ آجادی کے وقت میں اس کو اس کو فیسلیٹیز کہا گیا اس کے بعد لیوٹری کہا گیا اس کے بعد میں باتھروم کہا گیا اس کے بعد میں اس کو ووچھ روم کہا گیا اور آج کل ریسٹروم کہہ رہے ہیں بھائی وہ باتھروم بنانے ہیں وہاں پہ ٹوائلٹ جانے کے لیے انہوں نے سوچا کہ ریسٹروم کا مطلب کوئی رجائی گندے لگانے دیکھتے ہیں سمجھے آپ میری بات اگر آپ اپ ڈیٹ نہیں رہو گے تو کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے اور وہاں میں اس میٹنگ میں دیکھ رہا تھا لگ بھگ آدھے وقتیوں کو ریسٹروم کا مطلب یہ نہیں بتاتا کہ ٹوائلٹ کے لیے آج کل اس شبد کا استعمال ہونے رہی گیا اس لئے صدیو اپ ڈیٹ رہنے کی طرف کوشش کریں جیسے جینریک نام ہوتے ہیں دوائیوں کے صدیو اپ ڈیٹ رہنے کی کوشش کریں ایک شبدوں کے اوپر ضرور دھیان دیں میں اس لئے کرنا چاہتا ہوں میں خود غلط بولتا تھا بہتروں اب جیسے سمرتی چن جو بہتے ہیں میں اکثر سنتا ہوں اب یہ آجیتی مہدے کو مومنٹو بھینٹ کریں گے مومنٹو کوئی شبد نہیں ہے بہتروں اب غلط بولتے ہیں کتنا عظیب سا لگتا ہے اب سننے والے کو عظیب سا لگتا ہے اب یہ بھنانے آجیتی کو بھینٹ کریں گے آسا لگا بھکا مارا ہوں بھکا کوئی شبد ہے ہی نہیں بھکے ہیں میں نے تیچر تھے ان کو میں نے کہا میں نے کہا صاحب یہ بھکا نہیں ہوتا یہ بھکے ہوتا ہے صاحب بہت سارے ہوتے ہیں اس کو بھکے کہتے ہیں آپ تو سمجھتے تو ہو نہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں لیکن اس کے اندر ہم اس کے اندر دیکھنا چاہیے ہمارے کو اور سیکھو سب سے کسی سے بھی جو آپ کو بلتا ہے روٹنگ پیپر کی طرح رہو جو آپ کو سکھا سکتا ہے اس سے سیکھئے ایک بار میرے پاس ایک فون آتا ہے فون آتا ہے کہ منوچ جی کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو ساس لے رہا ہوں اس نے کہا ساس لینے کوئی کام ہوا میں نے کہا بھئیا تم میں پرانیشاتر پڑھا نہیں ہے ساس لینے میں کتنی مانسپیشیاں کام آتی ہے وہ یہ بڑے کام آ رہے ہیں ساری گوشکوں تک اکسیجن شریر لے کے جا رہا ہے کتنی مہنت کا کام میرا شریر کہہ رہا ہے لیکن شریر میروں کو یہ نہیں جتانا چاہتا ہے کہ میرے لئے وہ کتنا بڑا کام کر رہا ہے ہردے ہیں میرا ساری زندگی ڈڑک رہا ہے کتنے مانسپیشیں ایک ساتھ ڈڑک رہے مطروں لیکن وہ میرا اتنا پیارا دوست ہے کہ وہ مجھے کبھی احساس نہیں کراتا کہ وہ کتنا کام کر رہا ہے اسی طرح مطروں ہمارے بجرب ہیں ہمیں احساس نہیں کراتے کہ ہمارے بجرب ہیں سرے اس ہم مان کرو کبھی یہ نہیں کہنا کہ اگر آپ ایسا کر لے تو میں یہ بن جاتا یا بن جاتی ارے ان کے پاس اس سمیہ وشیش میں جو تھا اس سے ادھک آپ کے لئے انہوں نے کیا اس کو صدیب مان کے چلو اور ان کے پاس بیٹھو کیا پتا کون سے کشن میں وہ آپ کے پاس ہے یا نہیں کب آپ ان کی چھایا سے بنتیت ہو جب وہ تو آپ کی تھاتی ہے وہ آپ کی سہیج کے رکھو مطروں سہیج کے رکھو وہ آپ کو کیا کیا نہیں وہ تو برکش ہے وہ صدیبی آپ کو کچھ نہ کچھ دیتے رہیں گے اور اگر پھل ختم ہوگی تو چھایا تو پھر بھی دیتے رہیں گے اور نہیں بھی دے تو بولتے ہیں نا چھایا ہے تو کیر کی بھلی ارے بیٹھا ہوا بزرگ تو جو پوڑ میں بہت اچھا لگتا ہے اس لئے صدیب میرا آپ سے نیویدن ہے کہ بزرگوں کے ساتھ میں صدیب سممان کی بھاؤنا رکھیں اور بزرگوں کے ساتھ ہی کیوں میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ دی ایک چپڑاسی ہے ویکتیت تو کیسے بنتا ہے ہم نے کانفیڈنس بیلنگ کی بات کری ویکتیت تو کیسے بنتا ہے ایک چپڑاسی ہے وہ بھی کہیں اپنے پتنی کا پتی ہے اپنے پوتے کا دادا ہے اپنے بھتیجے کا چاچہ ہے اپنے پیتا ہے اپنے بیٹے کا پیتا ہے ہمیں اس کا افمان کرنے کا حق کس نے دے دیا ہے صرف اس لئے کہ میرے چار نمبر زیادہ آگئے اگر اس کے چار نمبر کام آگئے تو اس پوزیشن پر آگئے میں اس کا افمان کیسے کر سکتا ہوں میں اس کو تو اسے کیسے بول سکتا ہوں بھائی سریع سممان کرو وہ آپ کا کتنا کتنا آدھر آپ کو کرتا ہے آپ کی پوزیشن سے کم پوزیشن والے کا آپ سممان کرو گے تو آپ کو دس اُنہ ادھک سممان ریٹرن میں ملے گا یہ میں آپ کو لکھ کرتا ہوں اور خاص اور سے girls girls ہوتا ہے gender discrimination کی گھٹنائیں کتنی زیادہ ہوتی ہے دیکھئے ایک ٹو ہوتا ہے علاج ایک ہوتا ہے بچان girls سے میرا یہ انروض ہے اور ستریوں سے سبی سے کہ جہاں آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ you are not comfortable وہاں سے نکل لو بھائی وہاں رہنے کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے چاہے کتنا ہیں important کام ہو چاہے کچھ بھی ہو یادی آپ کے سو بیوان کی رکشہ وہاں نہیں ہوں پا رہی ہے آپ ترنت وہاں سے نکل لیجی کیونکہ ایسی uncomfortable position کہیں آ جائے تو اس کا ہم شکار کیوں بنیں اپنے کو withdraw کر لو اور withdraw کر نہیں کر پا رہے ہو تو immediately اپنے پاس میں سارے سادن سنسادن رکھو جس سے کیا آپ اس کا مقابلہ کرسکو ہمیں بے وجہ اس سماج کی جو بھرائی ہے ان کا نہ تو بھاجن بننا ہے اور انہ انگ بننا ہے میں اسی صاحب ایک بات کہنا چاہ رہا تھا تب ایسی ایک دن آیا دیوان میں کہ ایک ہمارے اس میں اس سے confidence building سے ہٹکے ایک بات کرنا چاہ رہا تھا شاید آپ سبھی لوگوں سے سہمت بھی ہوں گے ایسا مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کی شکلیں دیکھ کر کے ایک نیا وشیشن کر رہا ہوں میں کہ ایک سنسکرت میں ایک شلوک آنش ہے ہماری اتنی شاہدار سنسکرتی نے اتنی نکریشٹ بات کیسے لکھتی ایسا تو ہم لکھیں نہیں سکتے اس طرح ہمیں یتر ناریس تو پوجنت رمنت یتتر دیو تامانا ہے یہ بات کیسے لکھی جا سکتی ہے مطروں میں اس شلوگ کے گہرائی میں گیا اس شلوگ کیسا ہے آپ کو بتاؤں مرپس سے چطم راجہ کے عمد میں کیا چل رہا ہے کرپنس سے بکتم کنجیوز کے دھنکہ کیا ہوگا اور منورت درجن مانوانام اور دشت وقتی کی اچھا کیا ہے اور تریہ چریترم پرشر سبھاگیم دیو نجاناتی کو تو منش ہے ان کے بارے میں دیوتا بھی نہیں جانتے تو منش تو کیا چیز ہے پتہ لگا کہ اسی پردیشت بھاگ میں تو پرش ہے صرف بیس میں اس تری ہے اور بیس میں بھی اس تری چریتر کے بات کر سکتے ہیں تب پھر واپس سوچا شولے فلم میں ہیمہ مالینی نے بسندگان چریتر نبھائے تھا ارتھات چریتر کا مطلب رول اس تری جو ہے کتنی طرح کے رول نبھاتی ماں کا رول نبھا رہی ہے بہن کا رول نبھا رہی ہے ادیبی کا رول نبھا رہی ہے ڈاکٹر کا رول نبھا رہی ہے وہ پروفیسر کا رول نبھا رہی ہے وہ بہن کا رول نبھا رہی ہے بیٹی کا رول نبھا رہی ہے اور میں ایسا رکھتا ہے سیگڑوں پر رہے گے چریتر وہ نبھا رہی ہے اسی لیے اس طرح کتنی تر رہے گے چریتر نبھا سکتی ہے یہ ایشوری تو کیا ایشوری بھی نہیں جان سکتا ہے آپ میرا ویشلیشن کیا سب رہے ایک پنہیں اس پہ آتے ہیں وہی باب رابیس ہماری ویکتی تو آنگ ہو جاتا ہے ایک کنفیوز کنفیوز رہتے ہیں ویکتی وہ بھی بڑا عجیب سستی ان کی ہوتی ہے کنفیوز میں میں آپ کو بتا ہوں کہ میرے ایک میتر ہیں بڑے بڑے اچھ پدست ہیں لیکن اب وہ کنفیوزن کی سٹیٹ بتا رہا ہوں کہ وہ من میں بولنے کے پہلے وہ جیسے کنفیوزن ہوتا ہے جیسے آدمشاہ کمی کیسے کرتی ہے اور وہ آئیں گے میرے پاس تو وہ یوں کر کے آتے ہیں میں نے کہا کیا ہوا یہ پوچھوں میں کیوں آیا ہوں مطلب انہوں نے پہلے ہوا میں ایک پرشنواز چکچنل بنا کر کے پھر میرے پاس آتے ہیں وہ اپنا بیو ڈوٹا لے کر آئے میں نے کہا بلو کیا کرنا؟ بولے میرا بھی تیرے جسا بیو ڈوٹا بنا دے میں نے کہا completo یہ اب تو بنا لے بولے نہیں 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 میں یہ تو لیایا میرے تو تیر کو کیا کرنا ہے اس کے اندر ہو رہا ہی تو ہے بس تیر کو تیر میں یہ کیا مطلب میں کہے۔ کٹ پیسٹ کرنا ہے اب کٹ پیسٹ کی یہ کیا طریقہ ہوا بتا رہے کٹ پیسٹ کرنا ہے یہ یہ اس کو خود کو بچھارے کو وہ شبد نہیں آرہے ہیں اسی لئے من میں شبد بناؤ مطلب اس کے بعد دولو ورنہ آپ بھی گو گئی تو اب میرے من میں اس میں تھی کیا تصویر ہوئی وہ بھرہ بہت بڑا عدیقاری ہے لیکن اس کے بعد شبدوں کی کمی ہے ارے شبدوں کے ساتھ کھیلو شبدوں کی کمی کیسے ہوگی شبدوں کی کمی نہیں ہوگی کوشش کرو اور لے کے آؤ اب بڑی خوشی ہوئی ارے خوشی ہوئی اس کے ساتھ بڑی پرسندہ ہوئی بڑا آلہات ہوا بڑا آنند ہوا اور ایسے ایسے آپ کو کئی شبد ملیں گے it's amazing it's intanting کئی کئی شبد ملیں گے oh it's mind blowing ایسا کئی طرح کہ آپ کو شبد ملیں گے شبدوں کے ساتھ کھیلو اس کے ساتھ آنند وروباتیں کرنے کا شبدوں کے ساتھ آپ ان کو دوست بنا بہت مزا آئے گا بیتروں یوں نہیں کہ آپ شبدوں کو کئی کئی بار ایسا ہوتا ہے ہم خود بھی غرق بولتے ہیں میں کئی بار بلتا میں کہا بولتا تھا جب جیپور آیا تو میں نے کہا بولی نہیں باتا میں کہا بولتا تھا کیونکہ ہم نے نہیں سمجھا تھا کہ ہندی کی اچھے دل لیکن ایمپورومنٹ کی صدیق ان جائش ہے میرے پاس ایک تھاندار تھا مطرہ اب وہ آدھی باسی علاقے کا تھا میں نے اس کو correct کیا وہ correct ہو گیا لیکن اس کے پہلے اس نے میری کیا بولی حال کری جو بتا رہا وہ آیا ہے ایک دن میرے کو salute کری وہ کیا ان کے علاقے میں چیک و سہو اور سیک و چہو بولتے یہ میرے کو بتا نہیں تھا وہ دیئیوں کر کے ساتھ ایک چوسنا لائے ہوں میں نے اس کے ہاتھ میں دیکھا پتا نہیں کیا لائے یہ کوئی سوچے نہ لائے اس میں میری پڑی جو ڈالکڑی کا اس طرح کی جو سکھیاں ہماری ہویا تھے یہ کس لیے کیونکہ ہم آپ نے آپ کو correct نہیں کرتا اب میں اس کے ورنب میں اس کی ہاتھوں کی طرف دیکھتا کہ میں تھی یہ سوچتا کیا وہ ہری لگلیاں کٹ کے جا رہی تھی اس کی بڑیوں کو گمبر سوچنا لائے تھا اب میرے لیو ہنسی کا قرارن بن گیا خیر اپنے رات کو وہاں پہ وکٹنگ کری اور شکڑیاں پکڑی اس کو دنیواد بھی دیا اور اس کو میں نے سکھایا بات میں کہ اس کو چوسنا نہیں سوچنا بولتا تو یہ شپنوں کا جو ہے یہ ضرور آپ لوگ دھان رکھیں اور اب سچی کہہ رہا ہوں آپ سوچنا گرامر کے سپلنگ 99% لوگ صحیح نہیں بولتے ہیں کہ can you imagine میں جب پوچھتا ہوں تو بتاتے ہیں جی آر اے ڈبل ایم ای آر جبکہ جی آر ایم اے آر اے لیکن نہیں ہے جو ہے ارثات ہم ہمیشہ ایک دوسرے کو کریکٹ کر سکتے ہیں اور کسی کے اپن دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بار دماغ میں یہ آتا ہے کہ بھئی میرے پاس تو بدھی تو ہے لیکن میرے پاس تو یہ لڑکے زیادہ ہیں میری بدھی سے کیا ہوگا نہ ویکٹیتو وکاس میں بدھی کا بہت بڑا یوگ دانے بیتر بدھی سے آپ بڑی چیزیں شروع سے کہتے ہاتے ہیں لوگ آگ مننے مننے مطری بننا بدھی یہ بدھی وہ لیکن یہ بدھی کی اپنے پر practical بات بتاؤں کہ بہومت کہ اب دیکشہ بدھی کی وجہ ہوتی ہے یہ یہ ایک ٹکٹو سکتے جو میں بتانے جا رہا ہوں ایک ٹرین یہاں سے بھی کانیر سے جا رہی تھی جیپور چومو تک پیسنجر تھی چومو تک کھالی ہوگی چومو تک وہ ٹرین کھالی ہوگا اب چومو کے بعد پیسنجر ترین بن گئی پیسنجر تھی اس میں کیون تین لوگ رہ گئے ایک چنگو ممگو تھا اور ایک بیچار اپنا اکبار پڑھ رہا تھا سامنے کی برد پر بیٹھ گئے اب چنگو کی اچھا ہوئے کہ میں چین کھینجنو اس نے ممگو کہا تین لوگ رہی تک پہتےم چین کھینجنگی چین کھینجنگ کی اچھا ہوگی چین کھینجنگی پیسنگی بگو کی باتیں بہتے کھر آئی کہ چین تو کھینجنگی ہو جانا آپ میں کیڑا سوار ہو جاتا چین مکشنگی بس نے کہا چین کھینجے گا تو پانچسو روپے لگ جائیں گے تو کوئی بات نہیں لگ جائیں گے تو اس میں تو اب اچھا ہوگی تو چین تو کھینجنگی مرے پاس کبتے روپے ہیں تو اس نے بھی دیکھا میرے پاس دو روپے ہیں کیوں اب کیا کریں ایک سو تیویس روپے میں سے چین خیزنے گئے وہ تو پانسو روپے سے جورپانے لگے جیل ہوئی تو چنگو نے مانگو کا جس کی اچھا ہو رہی تھی چین خیزنے کی کی جو سامنے جو اپنے ایک ہی تو آدمی بیٹھا ہے ورث پہ اگبار پڑھ رہا ہے اس کا نام لگا دیں گے اپنا وہ امد ہے اور اس کو پلیس پکڑ کے لے جائیں انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے اس نے چین کھین چلی کھینس تھی بڑی خوشی ہوئی ان دونوں کے سیڈیسٹک پلیزن ملتا ہے رین روڑی پولیس آئی کس نے کھچے انہوں نے اس نے کھچے یہ جو اکبار پڑ رہا ہے اس وقتی نے پہلی بار اپنا اکبار کو نیچے رکھا اس نے کہا ہاں میں نے کھچے اب چنگو ہوں کو بیچارے بڑے گوڑ رہے اس نے کہا تو انہوں نے کیوں کھچی پولیس آئی یہ جو دو لوگ ہیں یہ کہہ رہے تھے ہم بلکل بگمانگے ہیں اور ہمار پائے ایک بھی پیسہ نہیں جو میرے کو مارا پیٹا جو سو رو پہ تھی اس نے نکالی ہے اور تی بیس روپے اس نے نکالی ہے میترہ ویجے کس کی ہوئی بہو بھد کی یا بھدی کی جو اور سبولے بھدی رکھنی ہے نہیں ہر چیز میں بھدی کا استعمال کرو ویجے شریہ آپ کا ورن کرے گی یہ میرا پورا پککا وشواس ایک جو بات تھوڑی سی بتانے سے کتنا بہت زیادہ سمیہ میں نے لے لیا ہو تو مجھے آپ روک دینا بھی سی سا تھوڑی سی بات اور بتا لیتے ایک ہی ہے ٹیک آف لیول جو میں صدیب جب ایسے پربود ایسے میرے پاس میں درشک ہوتے ہیں میں نے کو صدیب کہتا ہوں ٹیک آف لیول اب آپ کیا ہو رہے ہیں کہ اس پروفیشنل پورس میں آپ آ چکے ہو جس میں آپ کو پوششتر لگ بھگتے ہو چکے ٹھیک اب آپ کو اپنے بششکتہ حاصل کرنی اپنے پریوار کے ساتھ میں رہنا ہے اپنے گریشتی کے ساتھ میں رہنا ہے اب آپ نے کہے کہ ایک ٹیکسنگ ہوتا ہے جب حویجاج جب چلتا ہے میتروں آپ نے حویجاج پہ دیکھا ہوگا حویجاج پہلے کیا کرتا ہے ٹیکسنگ کرتا ہے حویجاج پہ جب تک یہ ایٹی سی کہتے ہیں اے ٹرافک کنٹرول والے سے جب تک لیرانس نہیں ملتا ہے وہ اڑنے پاتا ہے تو وہ کیا ٹیکسنگ کرتا ہے تو ٹیکسنگ کرنے کا مطلب وہ اڑان کے لیے تیار ہے تو آپ لوگ اس وقت کیا کر رہے ہو ٹیکسنگ کر رہے ہو آپ اپنے شکشکوں کے امبرینا تلے ٹیکسنگ کر رہے ہو لیکن ابھی آپ کو اے ٹی سی نے کلیرانس نہیں دی جب آپ کے یہ کیمپس انٹریوز یو پلیسمنٹ ہوں گے اس کا مطلب اے ٹی سی کلیرانس ہو گئے اے ٹی سی کلیرانس ہوتی آپ کے دور کیا کروکے ٹیک آف ٹیک آف کہتے ہیں جہاج کا زمین کو چھوڑ دینا پھر ٹیک آف کر کے جب ہوا میں بھرتا اس کو کہتے ہیں ائر گولڈ ہونا ٹیک ہے تو اب آپ کا آئے گا ٹیک آف لیول اب کیا کرتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ چاہے وہ ڈاکٹر انجینئر ہو آفیسر ہو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ٹیک آف لیول میں اس جیون نکال دیتے ہیں اب اب آگر آپ ٹیک آف لیول میں ہی رہو گے تو آپ کو واتہ ورن میں چلتے چلے جاؤ گا ایک جگہ ویو شونیتہ آجائے گی وہاں کو ہی نہیں ملے اگر آپ کا جہاز ٹکرا کے نشٹ ہو جائے گا مطروں جو کہتے ہیں کہ ہم اتنے پریشانے ارثات وہ ٹیک آف لیول میں ہی چل رہے ہیں ارے فائد آپ کو جو کوریڈور اروٹ ہوا 20,000 فٹ کا 30,000 فٹ کا وہاں بے اس جہاز کو لے جائے گا اوٹو پائلٹ میں ڈال اے راستر سے باتیں کرو لوگوں سے باتیں کرو کیا مطلو 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 اس کا آنند لیا اس لیے جیون میں اپنا کمفرٹ لیول سیٹ کرو میں نے اپنا کمفرٹ لیول سیٹ کیا تھا مطلو میرے پاس یہ ہو جائے یہ ہو جائے اور یہ ہو جائے ٹھیک بات نہیں اچھی جیون اچھی بچار تو رکھیں گے بھائی نے امارا تو یہ دیکھتے یہ چیز لگا اچھی جیون اچھی بچار اب تو دیکھو اب یہ سمرت بھی آگئی ہے اسی لیے دیش بھی بڑھ رہا ہے تو اچھی جیون اچھی بچار رکھ سکتے ہیں تو اچھی جیون اچھی بچار میں آپ کو کمفرٹ لیول سیٹ کرنا ہے جیون کہ میرے پاس یہ ہو جائے پھر یہ ہو جائے پھر یہ ہو جائے پس وہ جو کمفرٹ لیول آپ نے اس عمر میں سیٹ کر لیا اور جس بھی عمر میں آپ کو مل جاتا ہے بھئی ہاتھ پیر مارنا بند کر دینا اس کا آنند لینا اور اس کمفرٹ کو بنائے پورے جیون رکھ سکتے ہو پس اتنی اپنی ویبستہ رکھنا اس کے علاوہ تو درشنا کا کوئی انت ہے نیتی میں کہاں ہے کالو نیادو بھئی میں بھئی آتا سمیہ نشٹ نہیں ہوتا ہے ہم نشٹ ہو جاتے ہیں کالو نیادو بھئی میں بھئی میں بھئی آتا تبو نتبتہ بھئی میں بھئی میں ہم تبسیہ نہیں کرتے ہم خود ہی تب جاتے ہیں بھوگو نبھوگتہ بھوگو نبھوگتہ بھوگو نبھوگتہ ہم بھوگو نبھوگتے ہم خود ہی جاتے ہیں اور ترشنا نجیرنا بائیوہ جیرنا اور ترشنا یہ کم نہیں ہوتی ہے ہم ہی گمزور ہوتے چلے جاتے ہیں اس لئے اپنا کمفرٹ لیول سیٹ کر کے رکھو اسے میں بڑے آننز اور اپنے اپنے جشداروں کے ساتھ نے اپنے باتا کرتا ہے اپنے باہل بچوں کے ساتھ میں جیون بڑیا بیتاؤ یہ تو بہت بڑیا جیون بھگوان نے آپ کو دیا ہے اور وکٹیٹو ہے لاسٹ بات اپنے میں کہوں گا وکٹیٹو ہے وکٹیٹو دیکھیں جو آپ کو دوگوں سے الگ کر رہی ہے آج ایک آدمی وشیش یوگ کے آج کل جو 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 بکلان ہوتے ہیں ان کے لئے ہم ایک آدھر پورک بھاشا یوج کرتے ہیں وشیش یوگی جن ایک وشیش یوگی جن ہے یہی بنا کر کے بیسی صاحب اس کا سمان کرتے ہیں صاحب یہ بھارت کے بڑے چترکار ہے اس کا وکٹیٹو ہے اس کی ایک وکٹیٹو ہے اس کی ایک وکٹیٹو ہے کم نہیں ہوا بلکہ ایک وشیش شرطہ کے کارون اس کا وکٹیٹو ہے کتنا وراد ہو گیا تو وکٹیٹو تو ہم ایسے کیا وشیشتہ پیرسونا ٹیکنکل ایٹیز میں جانا ہی نہیں ہی ہم نے اپنے وکٹیٹو میں انہے لوگوں سے کیا وشیشتہ بھر دی ہے جو مانا ہو جاتی کے لیے ایک اچھا کام کرنی ہے وہ آپ کا وکٹیٹو ہو گیا اور جہاں تک سینس آف ڈریسنگ کی اس کی بات جو کر رہے ہیں سینس آف ڈریسنگ میں یہ مان کے چلتا ہوں کہ آپ کو ایسا تو اپیر ہونا ہی بڑھے گا کی آپ کو اس پیش یا آپ جس جگہ ہو آج مالی جی پوجہ میں بیٹھا ہوں تو مجھے دو تھی کورتہ پہنتا ہوں تو وہ اٹھ بٹا نہیں دیکھے گا بلکہ اس کے ساتھ چیل کرے گا لیکن یہ دی میں انٹرگو دینے کے لیے جا رہا ہوں تو مجھے بلکہ فارمالی ڈریسٹ اپنا پڑے گا لیکن اگر میں پارٹی میں جا رہا ہوں اور وہاں بھی یا دی میں اس طرح سوٹ بوٹ پہن کے چلا گئے تو میرے دوست میں ہی بجاگ اڑھائیں گے دیکھے کیسا ہوگے اور تھا کوئی مہنگا کبڑا خریدنے کی ضرورت نہیں ہے ساف پہنو اور اس پرستیتی اس دیش کال کے انروح پہنو مطروں سارے جانوروں میں کہ اور ہمیں ہی تو ایشوڑ نے اتنی شاندار یہ ایک وششتہ دی کہ ہم کبڑے پہن سکتے ہیں آپ نے بندل بھی کھول دیتا تین بار آپ کو پہنا کے دیکھ رہے ہیں تو یہ اتنی اچھی بات ہے کہ ہم لوگ کپڑے پہنتے ہیں کپڑے پہنتے تو سلیکے سے پہنے مزا آئے گا اس کے اندر اور ادھیل یہ ایسے کوئی نہیں کہ دس دس کپڑے آپ بنائیے برینڈڈ ممت پہنیے لیکن ساف ستر اور سلیکے سے رو آپ کے واقعی آپ کو خود کو آنند آنے رکھ جائے گا اس جیوان کے اندر اور کمفرٹ سے کمپرمائز نہ کرو یہ میں نے آپ کو بتا چکو کمفرٹ سے کمپرمائز کبھی نہیں کرنا ہے بیڑ کا حصہ ہمیں نہیں بنا ہے اور last but not least دو ہی پرکار کے پرجاتیاں ہیں جو ایشو نے بنائی ایک تو وہ جو ہنسک ہوتی ہے جن کے چہرے پہ ہنسا کے بھاہ ہوتے ہیں چاہے ہو کہنا انسو چاہے فیلائنسو فیلائنسو سمجھتے ہی ہوں گے آپ لوگا بللی پر جاتے ہیں کہنا ان آپ سمجھتے ہیں ان میں ہمیشہ ہنسا کے بھاہ ہوتی ہیں اور باقی جو گھاس چلنے والے جانورon میں بیچارگی کا بھاہ ہوتی ہے دو یہ طرح کے بھاہ ہوتے ہیں لیکن ہمیں ایشو نے کتنے طرح کے بھاہ ہوتی ہے چہرے کے اوپر ہم میں ہم ساتھ طرح کے سوات دے لیتے ہیں شیر کو دیا ہے خاس کا سوادھین کو دیا ہے مانس کا سوادھین ہمیں دیا ہے ساتھ سوائدھے تو اسی لئے ہم اوپر والے کا ہمیشہ ایک آبھار ویکٹ کریں اور اپنے ویکٹیتوں کو اتنا اونچہ اٹھائیں اور ہمیں جانا ہے وہاں ہم سرے جائیں اور سب کو مل کے جائیں وہ سارے آنند اٹھائیں جو دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتا ہو اور اپنے جیون کے اندر خوب آگے بڑھیں Thank you very much اور اب کوئی آپ کے سوال ہو جواب ہو میں بلکل کیا تیار ہوتے نہیں پوچھئے مجھے سبق رہے کیا سارے اکتر زوڑی مل گئے بڑے جگیا سو چہرے ہیں کھلے ہوئے چہرے ہوج پوٹ چہرے مزا آ گیا پوچھو پوچھو بہت مزا آئے گا anything from any walk of life ایک بڑا سمینے آنکھوں میں پانی رکھو جہاں سمیدن چھیل ہو سمیدن چھیل بھی ہو ہوتھوں پہ چنگاری رکھو جہاں گصہ کرنا رکھو چنگاری انتا سنس کی جہاں جواب آرے سوابی مان کو چھوٹ پوچھے آنکھوں میں پانی رکھو ہوتھوں پہ چنگاری رکھو جینا چاہتے ہو درگے پہ بہت ساری رکھو تو رکھو بتاؤ آرے سوابی مانکھوں میں پانی رکھو مانکھوں میں پانی رکھو سوچتو لیا ہے کہ کامیٹیٹیو اگزامینیشن میں جا رہا ہے پر سچیک کنسٹریشنری بناتا تھا کیونکہ بوئیز کے ساتھ میں بہت سارے آؤٹلیٹس ہوتے ہیں گرلز کے ساتھ پھر خم ہوتے ہیں وہ جو آپ تالیا بجا رہے ہیں وہ والا آؤٹلیٹ میرے پاس نہیں تھا میرے پاس جو تھا وہ پتنگ بازی اور کیا ہوتا تھا وہ فیلم میں بڑی چاچھی لگتی تھی اب ادھر تو میں نے آپ بھر دیا میں آپ ہی کا سوال جواب دے رہا ہوں ادھر تو فارم بھر دیا کامیٹیٹیو اگزامینیشن کا اب پتنگ بازی سے من بس وہ بار بار پرچھت پہ جائے اس کے کارنی جسے کارندا وہ تالیا بھی تو وہاں جائے اور پھر فیلمیں دیکھنا پہلا دن پہلا شو دیکھنے کا یہ رہا کی یہ تو کیا کریں اب نہیں لگتا ساں میں ہی کانسنٹریشن ہو رہا تب پھر میں نے کیا کیا اس من کو کیسے سمجھا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم دیکھیں ہم سب مانوی کمزوریوں کا شکار ہیں مانوی کمزوریوں کا شکار نہیں تو ہم خود ایش برک ہوتے نہیں تو اب میں نے کہا کیا کریں تو ماں باپو کہا میں نے کہا اسی شہر میں میں دوسرا کمرا کرائے لے کے رہا ہوں میں یہاں میرا کانسنٹریشن نہیں بیٹھ رہا چھت ہے اور یہ میرے کو بتنگ باجی ہمیشہ پریشان کرتی ہے تو میں نے ایک بیچ کی منزل کا ایک کمرا کرائے لیا میرے گھر سے ایک کلومیٹر دور جس میں کی میرے کو چھت نہ ملے اور اس چھت پہ جانا میرے لیے سمبابنے ہو وہاں تالہ لگا ہوا رہا تھا تو وہاں پہ لیکن کیا ہوتا تھا کہ وہ کھڑگی سے بھی بتنگیں دکھ رہی ہیں ہاں ہاں مانو من ہے بلکل ہم سرل بچار بان رہے ہیں دوسرے سے اب وہ بتنگیں دکھتی تھی پھر کانسنٹریشن نہیں لگتا تھا تو کیا آپ بل بلا کر سکتے ہیں مطرح میں نے تیخانے میں کمرا لے لیا اور تیخانے میں اپنا آپ کو بند کر لیا کہ جب تک میرے ایکزامز ختم نہیں ہو جاتے میں اس تیخانے سے باہر نہیں نکلوں گا بس شکروار کے دن پہلا دن پہلا شو پکچر دیکھنا ضرور جاتا کیونکہ دیکھو وہ ایک انرڈی لیور بھی آپ کو چاہیے ہوتا ہے ارثات آپ کے کانسنٹریشن کے لیے جہاں آپ کو ریچارج کرنا میں تنوار ریچارج کریے اور جو ریچارج ہو گئے واپس اپنی بیٹری آپ کی ہو گئی جیسے پاور میں بیٹری فل ہو گئی بابی سا کر کے اپنے کام پہ لگ جائیے تو کنسنٹریشن کے لیے آپ کی جو ہو بھی ہے اس کو رکھتے ہوئے اس پہ پورا من لگا دو جس کو آپ کرنا چاہے anything else ملٹی میڈیا والا آپ انڈرویڈ نہیں لیو آپ وہ جو سننے اور بولنے والے رکھو فون ابھی اس کو فون کو اٹھا گئے جب تک آپ ایکزام پاس نہیں کرتے وہ آتا ہے ایک آٹھ سو رویے کہ سیمسنگ والا آتا چھوڑا سیمسنگ کا آئی ڈے سیمسنگ چھوڑ دو آپ ایک گیم گیم کا آتا ہے چھوڑا نو ایڈ اور بتائی ایتنے کھلے ہوئے چھے رہے کس تو آگے تو نینز یادہ نینز یادہ نینز یادہ عمر کا یہ دور ایسا ہوتا ہے میں بالکل آپ کو وہ والی بات نہیں بتانا چاہتا ہوں جسے نینز اڑتی ہے میں دوسرا بتاؤں گا کہ نینز کیسے اور آپ کی کم ہو سکتی نینز یادہ آنے کا قرآن ہے ایک تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جب وقتی تو اپکاس ہو رہا ہوتا ہے اور یہ جو اٹھارہ سے لے کر کے اور چوبیس سال کے عمر جو ہوتی ہے اس میں نینز کی عدیتہ ہوتی ہی ہوتی ہے اور تب تو نینز اور آتی ہے جب اگزام نزدیک آتے ہیں یہ بالکل فیکٹ ہے مطلب یہ ان گھنٹوں میں بھی آتی ہے جن گھنٹوں میں ہم سدے جگتے ہوئے مطلب صبح کے نو بجے سے بارہ بجے کے بیچ میں بھی نینز آسکتی ہے اس ایفیکٹ آف رائیت ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہماری جو 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 کورس جو ہمارا ہے اس سے ہم تھوڑے سے ویلگ ہو جاتے ہیں ہمارا اس کے ساتھ میں دوست ہی نہیں ہوتی جس پڑائی سے دوست ہی نہیں ہوگی میں تروں نینز آئی گی آپ بلکل نہیں روک سکتے میں بتا رہا ہوں آپ کو میرا ٹینتھ کلاس کے اندر میرے کو نینز آتی تھی میں نے یہ سوچا یہ ہوا کیسے رات کو اچھی نینز لینے کے بعد مجھے صبح پڑھا ہی نہیں ہوتی تھی میرے صبح چار بچ کے جیسے میرے ساتھ ہی لوگ پڑھتے تھے میں نہیں پڑھ سکتا تھا رات کو میرے کو کتا ہی پڑھا لوں صبح نہیں ہوتے پڑھ سکتا تھا تو جب میں صبح نہیں اٹھا ہوں مجھے میتروں ٹینتھ کا اقزام آ رہا ہے اور بورڈ کا اقزام ان دنوں بڑا مانے رکھتا تھا تو انید آتی تھی سوبر نو بجے سے اور وہ میرے کو کب آتی تھی جب میں میتھمیٹکس پڑھتا تھا یعنی میتھمیٹکس میرے کو بہت بری لگتی تھی اور اس کو کھولتے میرے کو نیند آنا چاہتے تھے تو اس کے لیے پھر میں نے کہا آپ کیا کروں یہ تو بہت عظیب سستیتی ہو گئی پھر میں نے میتھمیٹکس کی ٹیوشن لی اور میں نے یہ بتائے کہ میری میتھمیٹکس سے دوست ہی کرا تو ایک بار ورنہ میں اس میں فیڈ ہو جاؤں تو یہ نیند تب آتی ہے جب آپ سبجیکٹ ویشیش سے آپ کی دوست ہی نہیں ہوتی اپنے پروفیسر کو آپ کہیے کہ اس سبجیکٹ سے آپ کی دوست ہی کرا دے میں آپ کو دعویٰ کی کیا ساتھ کہہ سکتا ہوں کیا آپ کو نیند نہیں آئی گیا کیا میں یہ سوچ سکتا ہوں م کا مایات مشکل پر requer جوbish ہ通ا ساتھ ہوئی باللوم میرے اینکی دوست سبج آپ کی دوست outstanding مکاریہ کچھالی م Eli